السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہیں انہید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اور ایک مزیدار سی چٹپٹیری چٹخاریو دار چینل کی طرح جو میرا چینل کا نام ہے ویڈیو لیکے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں دوبارہ اور چینل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے جو مجھے نئے دیکھنے والے ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے لائک آئیں اور دیفنیٹی آپ مجھے بہت ویڈیو کا میری پسند کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کریں گے کومنٹس میں آپ مجھے لکھے بھیجیں اگر آپ کو چیز اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی جو بھی ہے وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کریں میں ویڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کے رپلائے کا اور آپ لوگوں کے رپلائے کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے چلیں اس کے ساتھ ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ریسپی ہے بہت مزیدہ آرہا ہے سردیوں کا گفت ہے سردیاں آرہی ہیں سردیاں سٹارٹ ہو چکا ہے تو میں نے کہا مزیدہ سردیوں کی جو چیزیں ویڈر کے جو فوڈ آئیٹمز ہیں تو سب سے پہلے میں نے کہا اچار سے سٹارٹ کرتے ہیں شردجم اور مولی کا اچار جو ہے میں آج بنانے لگی ہوں شردجم اور مولی کا پانی والا چارج ہوتا ہے تو وہ سب ہی کو پسند ہوتا ہے سب شرد سے کھاتے ہیں تو بنائیے گا گھر پہ اور سٹارٹ کریں گا اور کھاتے رہیے گا اچھا میں نے اس کے لیے لیے ہیں یہ شردجم میں نے لیے ہیں اس کو آپ کو کلوز اپ میں دکھاتی ہوں شردجم جو ہے اس سائز کے لیے ہیں یہ بڑے سائز کے ایک تم بک سائز ہے اس مال ہمیں شردجم نہیں لینے ہیں کیونکہ وہ وائل ہوں گے پھر اسے مارینیشن ہوگی تو وہ بلکل گل جائیں گے بلکل تو وہ پھر تیسٹ ہی رہے گا اچھا مولیاں بلکل ایسے ہی لیے ہیں ہمیں بڑے سائز کے لیے ہیں مجھے اتنی نہیں ملی جو مجھے چاہیے تھی اس سائز کے ارو بہت میں نے سرچ کیا 3-4 دن سے میں سرچ کر رہی لیکن پھر بھی مجھے چل جائے گا تو میں نے یہ مولی لی ہے اس کو تھوڑا سا مولی کو healthy تو وہ اس کے اچھاڑ جانا آپ کا صحیح رہت ہے تو یہ لیجے گا میں لے رہی ہوں 2.5 kg کا اچھاڑ ساڑ رہی ہوں شلجم اور مولی دونوں ملا کر رہا ہوں 1200 gm شلجم ہے یہ 1300 gm اور 1200 gm تو ٹوٹل جائے ڈھائی کلو کا سمجھے کچھ لوگ اس میں گاجرے بھی گاجرے اٹ کرنا چاہیں تو اٹ کر سکتے ہیں جبنی مرضی آپ 1 kg کر لیں جو بھی اچھا یہ کانٹیٹی ہے اس کو آپ رہا بھی سکتے ہیں 3 kg 3 kg تو یہ آپ کے اوپار ہے اور جو باقے انگریٹس ہیں آپ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے شلجم کا اچار اچھا جی پہلے میں شلجم کو اور مولی کو دونوں کو جو ہے میں چھیلوں گی اور اس کو راؤں کر کے میں کٹن کروں گی اس کی ہمیں بہت زیادہ اور ہمیں بہت 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 سکتے ہیں کیونکہ وہ اندھر سے تچی رہے ہیں تو ہمیں میڈیا اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو چھیل کے اس کی کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو جی فات ہیوں کٹ کر کے کہ کس طرح سے ہم اس کو کٹ کرنا کس طرح سکتے ہیں دیکھتا نہیں ہے جی بیورز دیکھیں میں نے یہ دونوں چیزیں ہی پٹ کر کر رکھ لیا ہے میں آپ کو کلوز اپ میں بھی لکھا دیتی ہوں کہ یہ مولی ہے دیکھیں یہ اس سائز کی جو ہے میں نے اس کو کیا ہے اور میڈیا میں یہ میں نے کٹ کر رکھ اور یہ یہ شل جم ہے میں نے اس طرح سے کیا ہیں تو یہ میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے پانی پر کر اکھ میں پاہ استعید کرنا میں نے کوئی لگا بچے بچے پٹ اس کے دونوں چیزیں میں نے کیا کہ آپ کو ایک ساتھ ہی سارے بچے چیزیں نہیں ہیں آپ کو سیپریٹ پہلے آپ کو ایک چیز بوائل کرنے ہی پھر آپ نے دوسری چیز بوائل کرنے گے کیونکہ یہ شلجب ہوتے ہیں یہ جو بوائلنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا کم لیتے ہیں اور مولی جو ہوتی ہے وہ اس کے مقاملے میں ایک سے ڈیر سے دو منٹ چیز بوائل ہوتی تھوڑی ہار ہوتی ہے مولی اٹھیک ہے سو ہمیں جو ہے الگ الگ سیپریٹ پہلے یہ بوائل کرنے ہی جو بھی آپ کی بڑھتی ہو اس کو مگر سیپریٹ بوائل کرنے ہی اور دوسری کہ اس کی جو بوائلیں اس کی جو آپ نے کرنا ہے تو کتنا سوف کرنے آپ کو 80% 85% آپ نے اس کو بوائل کرنا مطلب میں اس کو سوف کرنا ہے اور 10-15% آپ اس کو چھوڑ دینا ہے وہ پھر جو ہم مسارے اس میں ڈالے گے اس کے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کریں گے تو وہ اس میں جو ہےنا پروسس میں بھی یہ گلتے ہیں تو ہمیں 80-85% جو ہے ہمیں اس کی بوائل کرنی ہے اس کو بوائل کرنا ہے اور بوائل کرتے ہیں پہلے پھر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے چار میں اچھو جی انگریڈینٹس میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے رائی یہ اس طرح سے ہوتی ہے یہ اس طرح سے چھوڑ چھوڑ سے دانے ہوتی ہیں یہ اراؤنڈ میں نے 250 گرام جو ہے ہی میں نے رائی بھی ہے اور میں اس کو بھی چوپر میں اس کو میں کرتی ہوں پیستی ہوں اور اس کو پودر فارم میں نہیں لانا ہے اس کو ہمیں ایسے اسے کیا کہتے ہیں دردر آسا جو کر لیتے ہیں تو اس فارم میں اس کو پیستی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اچھو جی یہ ہے رائی اور یہ میں نے اس طرح سے اس کو پیستی رکھ لیا ہے آپ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اس کو اچھو یہ ہے 250 گرام میں نے لیا ہے 300 گرام میں نے آپ سے کہا تھا لیکن بھولی ابھی نہیں جائے گی میں ابھی چیک کرتی ہوں کہ اس میں کتنی جائے گی ہاں جی تو 5 table spoon ہم نے ڈالا اس میں لیسن کا پیسٹ اور 4 table spoon تقریبا ہم نے اس میں ادھرک کا پیسٹ ڈالا اب اس میں جائیں گی کرش چلی 1 2 3 4 table spoon 4 table spoon 4 table spoon totally یہ ہی ingredients ہیں اس کو ہم اچھے سے mix کریں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں جانے والا ہے اور شہل جا مولی ہماری boil ہو رہی ہے ہم اس کو ready کر کے پھر میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کرنا ہے اس میں اور کچھ سما نہیں جانا ہے اس کو اچھے سے mix کر لینا ہم نے اس کا اچھا سا یہ دیکھیں یہ ایک وہ بن گیا ہے ایک پیسٹ سا ہو گیا اب اس پیسٹ کو ہم اس پر apply کرنا ہے وہ جو ہمارے شل جم اور مولی boil ہو رہی ہے اچھے یہ ingredients ہیں اس میں جو اس میں چاہیں گے اس میں اگر آپ جو کرش میں نے چلی ڈالیا ہے ریڈ چلی کرش والی یہ اگر آپ سپائسی زیادہ کرنا چاہیں تو اس میں اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کم کرنا چاہیں کہ اس کو تھوڑا کام کر سکتے ہیں اس میں مرچوں کو اور لسان ادھ رکھا یہ ہی جائے گی کونٹیٹی ڈھائی کیجی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی اس کی مرینیشن میں اور رائی جو ہے وہ بھی 250 گرام منس میں ایٹ کی ہے ہم نے اس میں نکال دیا ہے نیٹ میں اور ہم اس میں پوراں ڈالیں گے اس کا جو کوکنگ پورسس ہے وہ ہمیں سٹاپ کرنا ہے اور ہمیں سٹاپ کرنا ہے دیکھیں آپ اس سے بھی سن لیں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اس کو بہش کرنا ہے اس کو جو ہے ہم پوری طور پر ڈالنا ہے تاکہ اس پر جائے پروسس سٹاپ ہو جائے اور یہ جو ہے اس طرح سے دیکھیں یہ بھی سٹاپ ہو گئی ہیں چلیں جی ساری چیزیں ہم نے جو ہے ریڈ کر لی ہیں اور ہم اس کی ملینیشن کرنا لگی ہیں یہ مولی رکھی ہے یہ شلجام ہے اچھا یہ ہم نے مٹی کا پورٹ لیا ہے آپ کے پاس بڑھنی ہو یا جس میں بھی آپ دالنا چاہے بڑھنی وغیرہ ہو آپ کے پاس جو بھی مگر اس میں پانی کو پانی کا ایک drop بھی نہیں ہونا چاہے کیونکہ اچار جو ہے اگر اس میں کوئی بھی اچار ہو اس میں پانی جو ہے اگر اچار میں تو وہ پھر پھکتا ہے وہ پھر یوز ہونے کے نہیں رہتا تو یہ میں نے بہش کر کے رکھی تھی اور بلکل ڈرائے کر کے رکھی ہوئی ہے اس میں میں بنا رہی ہوں اچار اس میں میں لگا دی ہوں اچھا لیئرز آپ نے ایسے لگانی ہے یہ جو شلجام کی کتلے ہیں یہ جو شلجام کی پیسیز ہیں تو یہ پہلے لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کو لگائیں گے اچھی طرح سے اس کو کریں گے اس کے اوپر ہم اس میں ایسے اس طرح سے رکھتے چلے جائیں گے ایک لیئر ہم اس کی لگائیں گے پھر ہم ایک لیئر جو ہے یہ مولیاں رکھیں گے تو اس کی لگائیں گے یہ جب چیزیں بوائل کر لیں اور اچھے سے تھنڈی ہو جائیں گرم جو ہے آپ یہ نہیں لگائیں گے گرم جو ہے پھر یہ نہیں ہو سکتے اس کو تھنڈا ہونے دی جائے گا اچھی طرح سے میں لگائیں گے اس طرح سے پہلا کریں گے اچھے سے تھنڈے ہو جائیں تو پھر میں اس کو کروں اور یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اس طرح سے میں پہلے شل جم کی لگا رہی ہوں سکتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ اچھے ملک نہیں اچھی جو اس کے لئے اس کے لئے ساعت بڑھنے کی اس کے ساتھ بھی چاہت ہم کیا کرتے ہیں اور اس کے لئے دیکھنے والے پہلے تکھیں جارگ سکیں اس کے پاس پھر میں اس پہلی کیا کرنے والی ہوں اور ایک کپڑا چوہ ہے وہ ایسیم کیے لگے لگے یہ اچھا اس کا ہے سائز یہ ہم اس پہلی اڈالیں گے اور یہاں سے نوڈ لگا دیں گے اور اس کو ہم پیکٹر کے رکھ دیں گے چار دن کے لیے دھوپ میں تیز دھوپ ہو تو آپ کنٹینیو سیمت رکھئے گا چار سے پانچ منٹے کے لیے رکھ دیے گا دیں گے پھر ایسیم ٹائنگ میں دن کے لیے رکھ دی جائے گا تو کم سے کم چار دن آپ کو سکو دھوپ میں رکھنا ہے چوارتی دن آپ کو یہ کرنا ہےкус یہاں سے پانی کی باتل ہی ہے وہ لے کے آپ نے بوائل کرنا ہے اس کو اچھے سے بوائل کر کے آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ جو ہے اس میں ڈالیں گے نمک اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور وہ جب واعل واتر رووی ٹیٹر پہ آ جائے گا وہ کوئل ہونے کے بعد اس کو تھنڈا کریں گے پھر نمک دانیں گے پھر نمک دانیں گے اب آپ اس میں ایٹ کریں گے پانی اس اس کو جب کھولیں گے چار دن میں اس سے پہلے آپ نے اس کو اپنے کی کرنا پانی ڈالیں گے اب وہ آپ کے اپنے ایڈیا سے ہوگا جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہوگا کہ آپ کو زیادہ چاہیے کیونکہ پانی ہالا چار ہے تو پچھ لوگ زیادہ اس کو ریلز کرتے ہیں تو زیادہ کر لی جے گا نمک پھر ٹیسٹ کیجے گا نمک بھی کم ہوگا ون ٹیبل سپون اس میں نہیں پڑے گا 1.5 آئی تیو جا نہیں ہے لیکن 1 ڈیبل سپون ڈال کے آپ پھر چیک کریں گے تو نمک پھر ٹیسٹ کیجے گا تو اس طرح سے پھر آپ کا اچاری ریل ہو جائے گا اور اگر آپ زیادہ کونٹی ٹی میں ڈال رہے ہیں اور آپ کا مہینہ یا دو مہینے چلنے والا ہے تو ایک مہینہ تک تو ٹھیک ہے اس میں رائے گا پٹی کے اس کے بعد آپ کو اس میں سے نکال کی اور اس کو فریز میں رکھنا ہوگا بہتر وائز یہ جو ہے کچھ اس کے ساتھ گرائی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اچھے ریسپی جو ہے یہ اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو مجھے سرور بتائیے گا اور بتائیں گے کیسے آپ مجھے لائک بھیجئے گا اس میں یوٹیوب پر کومنٹس میں بتائیے گا کوئی چیز اگر سمجھنا ہے یہ کافی کلیر ہے اس میں آپ سے ریسپی شیئر کی ہے پھر بھی کوئی چیز آپ مجھے 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 پوچھنا چاہیں تو ضرور مجھے پوچھے گا میں آپ کو بیک ہی ہوں میں آپ کو انسر دینے کے لیے تو انشاء اللہ تعالی نیکسٹ اچھی سی ریسپی کے ساتھ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی چیز جب تک نہیں اللہ حافظ